وہ بڑھ باگی ہوتے ہیں جن کے بیٹیاں آتی ہیں لکشمی آئی ہے لکشمی آئی ہے لکشمی آئی ہے پتا اسے چومتا ہے گود میں لیے لیے ڈولتا ہے اور وہ دھیمے دھیمے اپنے پتا کا ہاتھ بکڑ کر بڑی ہوتی ہے کھڑی ہوتی ہے اور وہ اپنے پتا کے بہت سمیپ ہوتی ہے زندگی کا یہ درشن ہے کہ بیٹی ہے تو اس کو ایک دن اپنے گھر جانا ہے اور اپنا گھر اس لیے بولا گیا کیونکہ جہاں وہ پیدا ہوئی ہے وہ صرف رہنے کے لیے ہے لیکن وہ اپنا نہیں ہے اپنا تو کوئی اور ہے اور صاحب ویدائی کا وہ چھن آج ہمالے جیسے وقتی کو ہلا دیتا ہے ہمالے ہموان چٹان پتھر آج وہ بھی رو رہا ہے کیونکہ بیٹی کی بیدائی ہے پوری زندگی گھر کے اندر ایک چیکتی ہوئی ایک ہساتی ہوئی ایک کھلکھلاتی ہوئی اگر کوئی مورت ہے تو وہ بیٹی ہے اس کے پاس سب کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے گھر میں بھائی بھی ہے بہن بھی ہے دونوں لگ بگ عمر بھی برابر ہے لیکن یہ چطر ہے اس کے ہاتھ میں کچھ دو گے نا تو پہلے یہ کہیں کہ بھئیہ لے دو بھی کھا اسے کس نے سکھایا یہ شاید کوئی جانے اس کے پاس وہ ادھیکار ہے جو اپنی پتا کی جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ بھی نکال سکتی ہے شاید پتا کی ماں اور اس کی پتنی کو بھی ادھیکار نہیں ہے اس کی حمت نہیں ہے لیکن یہ وہ کر سکتی ہے اس کی جیون میں سب سے بڑا کوئی ہیرو ہوتا ہے نا ہیرو بیٹی کے تو اس کا پتا ہوتا ہے صاحب کئی بار بیٹیوں کا سمباد ان کے پتا سے بہت کم ہوتا ہے لیکن ان کی بانڈنگ بہت بڑی ہوتی ہے اور جب ایک بیٹی ویدہ ہوتی ہے تو وہ پتا شاید دنیا کے انیکا 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 انیک کسٹوں کے آنے پر بھی جس کی آنکھوں میں آسو نہ نکلے ہوں گے نا آج وہ بھی فوٹ فوٹ روتا ہے آج وہ بھی روتا ہے زندگی بڑی عجیب سی ہے پیدا کہیں ہوتی ہے جیون کہیں بیٹتا ہے جس گھر میں نئی فروک کو پہن کر گھوم گھوم گھومتی ہے وہ گھومتے گھومتے کب بڑی ہو جاتی ہے پتا ہی نہیں پڑتا اور لال جوڑے کے تیاری ہو جاتی ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں پائی تھی کہ کہ ایسا بھی ہوگا مجھے چھوڑنا ہوگا اور وہ جس کی سب سے زیادہ چاہیتی تو اسی کی گود میں بیٹھ کے اس کو اس کا وہی پتا اس کے ہاتھ کو کسی کے ہاتھ میں سوپ دیتا ہے اور وہ وہ اس کی سب سے بڑے گواہ ہوتی ہے کہ مہارہ راج کی گود میں بیٹھی آنکھیں بند کرے اپنے آپ کو سبک اپنے آپ کو کھیچتی ہوئی پاروتی جیسے میں آپ کو نہیں چھوڑوں اور ہمالہ راج کے اندر تو ہمت ہی نہیں ہے کہ چھوڑ دے آج بیٹھی پارائی ہو رہی ہے یہ پتا بھی نہیں پڑ پایا کہ یہ اتنی بڑی کتنی جلدی ہو گئی یہ تو ابھی کھیلی تو رہی تھی اور مہینائیں گیت کر رہی ہیں بننی کے بننی کے کیا ہو گیا بیٹی کے لئے اپنے جیون میں پتا کا درشن بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے کیونکہ اس کے جیون میں اس کے پاس ایک چیز جب وہ چھوڑ کر آتی ہے جب وہ گھر کو چھوڑ کر ایک نئے گھر میں جاتی ہے وہ اس کا شریر تو چلا جاتا ہے پر اس کے پاس اس کے من میں ایک عدیقار ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے مائے کا مائے کا سب ہی استطیعوں میں وہ بار بار اپنے مائے کے اور اس کے جیون دیکھئے مائے کے اور سسرال کی بیچ کی دھوری ہے وہ اسے یہاں بھی سمالنا اسے وہاں بھی سمالنا اسے سب سمالنا ہے اور یہی اس کے جیون کا سب سے بڑا درشن ہے آج ہے ماں ختم ہو جاتی ہے جب ماں تو شاید کسی بیٹی کو روتی ہے دکھی ہوتی ہے شاید اتنا دکھ نہیں ہوتا کیونکہ مائے کا جندہ رہتا ہے لیکن جب اس بیٹی کا پتا ختم ہو جاتا ہے تو اس دن پتا کے ساتھ اس کا مائے کا بھی ختم ہو جاتا ہے اس کا مائے کا بھی چلا جاتا ہے اور شاید اس سے بڑی بلدانی تا جیون میں کئی نہیں ہو سکتے کیونکہ کیونکہ پھر وہ مائے کا نہیں رہ جاتا وہ بہیہ اور بھابی کا گھر رہ جاتا ہے کیونکہ مائے کے میں جا کر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ادھیکار سے اپنے جیون کو جی لیتی تھی لیکن اب اس کے پاس باؤنڈیشنز ہیں اس کے پاس بات دیتائیں ہیں کہ یہ نہیں کرنا ایسے نہیں کرنا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا سب سے ملتی ہے مگر سب سے آخری میں جس سے ملتی ہے اس سے پھر وہ بچھا نہیں پاتی اور وہ اس کا پتا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دمارہ ہوتا ہے وہ اپنے 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 اموشنز کو دمانے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن اس کے پاس بھی سامرت نہیں بڑتا جب وہ کومل سی بیٹی پتا جی کہہ کر پاپا کہہ کر چھاتی سے چھپک جاتی ہے اس سے بڑا جیون میں کوئی اور چاہے عمر سولہ کی ہو شبیس کی ہو چھتیس کی ہو چھانیس کی ہو یا چھاسٹ کی ہو یا چھایاسی کی ہو جب وہ اپنے بارے میں سوچتی ہے اپنی ماں اپنے پتا کے بارے میں سوچتی ہو تو وہ صرف آنکھیں نم کرتے ہیں کیونکہ اس بیٹی کے پاس سب سے بڑی دولت اگر کچھ ہے تو اس کی ماتا پتا اس کا مائے کا اور آج وہ ہی چھوٹ رہا ہے ایک چھوٹی سی ڈال چھوٹی سی گڑیا جو سب کو ملوننجن کر رہی تھی ماتا پتا کے سپنوں کی بار بھی جو ایک گڑیا کو ایسے دبائے گھومتی تھی اس کو سنجاتی تھی سوارتی تھی آج وہ گڑیا اتنی بڑی ہو گئی کیوں اپنے اپنے گھر جا رہی ہے شاید وہ اس سمیں آنسوں کی بہاو میں کچھ بول نہیں پاتی کہ نہیں پاتی لیکن اس کے اندر کئی سارے پرشنہ کئی ساری جیاسہیں اس کے ساتھ ودا ہوتی ہیں اور وہ بھی ودا ہوتی ہے وہ بھی ودا ہوتی ہے موسیقی موسیقی